بھی دوست کہہ دے کہ چل بھئی پتھان دیکھنے چل رہے ہیں نئی فلم آنمان اببہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹا میرے ذرا دوائی دلوانی ہیں کہے گا اببہ دوائی اب بعد میں دیکھیں گے پہلے پتھان ہی دیکھیں گے یار حجیب تماشا ہمارے مسلم بچے پاگل ہوئے ہیں ایک طرف تو بائیکارٹ کا معاملہ چل رہا ہے تو دوسری طرف ہمارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اب اس دور میں اس بائیکارٹ کے دور میں ادھر بائیکارٹ ہو رہا ہے تو بولے اب ہماری اسلام کی سب سے بڑی خدمت یہ ہو گئی کہ ہم اس فلم کو چلا کے دیکھیں گے یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے خدا کے بندے اس کا بائیکارٹ کریں کچھ کریں وہ ننگا ناچ کر رہا ہے بدتمیزی پھیل آ رہا ہے تم کہہ رہے ہو کہ نہیں جی مسلمان ہے اس کی تو ضرور دیکھ دیکھیں گے حجیب نے کہا دین دھرم کون سا ایمان پروردگارِ عالم ربے لم یزلو لا یزال خالقِ عرض و سما نے قرآنِ مجید میں اعلان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ نے کتنا پیارہ بنایا ہے تمہیں اور مجید انسان کو کہ اس کی شباحت کا ذکر اللہ نے فران نہ کیا پروردگارِ عالم نے فرمایا بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت دی اچھی شباحت کے ساتھ پیدا کیا احسن تقویم انسان کو پیدا کیا تو اس کی تخلیق کس قدر اندہ ہے اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا اور پھر بندوں کو جینے کا صلیقہ بھی دیا زندگی ایک امتحان گاہ ہے یہاں ہم سب امتحان میں ہیں کس نے کیا پایا کس نے کیا کھویا کس نے نقصان کا صدق کیا کس نے فائدے کا صدق کیا قرآن سے سوچتے ہیں پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں اعلان کیا اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ نے فرمایا والعصر زمانے کی قسم سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے قسم اٹھائی قسم یاد زمانے کی قسم یہ زمانہ کیا ہے کسے کہتے ہیں زمانہ زمانہ وقت کو کہتے ہیں وقت گزر گیا کہتے ہیں زمانہ گزر گیا وقت کا چرخہ میاں چلتا رہتا ہے وقت رکتا نہیں کسی کے لئے اس لئے اللہ نے وقت کی اہمیت کا احساس دلائے پروردگارِ عالم نے فرمایا زمانے کی قسم اپنے بندوں کو اللہ نے وقت کی اہمیت کا احساس کرایا اللہ نے بندوں کو سمجھایا اے میرے بندوں وقت کی اہمیت کا اندازہ کرو کہ تمہارا رب قرآن میں وقت کی قسم کو اٹھاتا ہے وقت کی قسم کو یاد کر رہا ہے آگے اللہ کو بات کہنی ہے بندوں سے پیغام دینا ہے لیکن پہلے وقت کی اہمیت کا احساس دلائے اللہ والعصر زمانے کی قسم اچھا کون سے زمانے کی قسم زمانہ تو حضرت آدم کا بھی تھا زمانہ تو حضرت شیس کا بھی تھا زمانہ تو حضرت یونس کا بھی تھا حضرت نو علیہ السلام کا بھی تھا حضرت یحییٰ کا بھی تھا زکریہ کا بھی تھا تمام نبیوں کی زمانے تھے سارے نبیوں کے زمانے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ وہ بھی زمانہ بڑا اچھا سارے نبیوں کے زمانے اچھے مگر جو سارے نبیوں میں سب سے زیادہ اچھا اس کا زمانہ بھی سب سے اچھا سارے نبیوں میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ وہ کوئی اور نہیں وہ تمہارے میرے نبی اللہ کے مہمے کتنے افضل ہیں کتنے اعلیٰ ہیں سارے نبیوں کو اللہ نے نبوت عطا کی رسالتوں کے تاج پہنائے کمالات دیئے موجزات دیئے القابات دیئے مگر جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے میرے نبی کو دنیا میں بھیجا تو اللہ نے صرف القابات نہیں دیئے اللہ نے صرف موجزات نہیں دیئے بلکہ اللہ نے فرما دیا اے میرے پیارے اے میرے پیارے محبوب میں نے سارے نبیوں کو عزاز دیئے القابات دیئے نبوت عطا کی رسالتوں کے تاج پہنائے مگر وہ اور نبی تھے جنہیں القابات دیئے انہیں میں نے کسی کو خلیل کہا کسی کو صفی کہا میں نے ان کو القابات دیئے مگر جو لقب آپ کو دیا وہ لقب کسی اور کو نہیں دیا کسی کو خلیل کہ دیا مگر تم کو میں نے محبوب بنایا ہے اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے محبوب بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کیا عزت عطا کی کیا شان عطا کی اللہ اکبر ذرا قرآن پڑو یاد رکھنا میرے عزیزو اللہ نے اور بھی نبیوں کا ذکر قرآن میں کیا حضرت آدم کا ذکر بھی قرآن میں کیا حضرت نو کا ذکر بھی قرآن میں کیا حضرت یحیٰ کا ذکر بھی قرآن میں کیا حضرت یحیٰ کا ذکر بھی قرآن میں کیا جتنے نبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا آپ قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لو قرآن گواہی دے گا اگر حضرت موسیٰ کو خطاب کیا تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اللہ نے اگر حضرت آدم کو پکارا تو آدم کہہ کے پکارا حضرت ابراہیم کو پکارا تو ابراہیم کہہ کے پکارا سارے نبیوں کو جن جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا جب اللہ نے انہیں پکارا تو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا آدم کہہ کے پکارا نوہ کہہ کے پکارا عیسیٰ کہہ کے پکارا موسیٰ کہہ کے پکارا شیس کہہ کے پکارا اللہ نے ناموں سے پکارا لیکن جب تمہارے میرے نبی کی باری آئی کائنات کے امام کی باری آئی امام الانبیاء کی باری آئی تو اللہ نے نام لے کر نہیں پکارا بلکہ اللہ نے قرآن میں کہیں پر آقا کو پکارا تو مسمل کہہ کے پکارا کہیں آقا کو پکارا تو متسر کہہ کے پکارا کہیں آقا کو پکارا یاسین کہہ کے پکارا کہیں آقا کو پکارا تاہا کہہ کے پکارا کہیں آقا کو پکارا قد جاکم من اللہ نور کہکے پکارا اللہ نے جب بھی پکارا الگ انداز میں پکارا انداز الگ تھا پکارنے کا طریقہ الگ تھا اللہ نے دنیا کو بتا دیا اللہ نے بندوں کو مزاج دے دیا اے میرے بندوں سارے نبیوں کو پکارنے کا انداز الگ ہے مگر محبوب کو پکارنے کا انداز الگ ہے نارِ تقبیر زوردار نارا لگائے نارِ تقبیر نارِ رسالت نارِ غوصیت مسلقِ عالی حضرت حیزانِ عالی حضرت درتِ اللامہ انتیاز برقاتی صاحب قبلہ زندہ بازل سمجھ میں آرہی ہے بات سنیں پکارنے کا انداز دیتا تو اللہ تعالی نے چونکہ زمانے کی خسم یاد کی تو حضور فرماتے کہ میرا زمانہ سارے زمانوں سے اچھا اور امدہ اور افضل زمانہ حضور کا زمانہ سب سے پیارا زمانہ تو ظاہر ہے کہ اللہ نے قسم جو یاد کی حضور کے زمانے کی وقت کی امیعہ کبھی احساس دلائے ایک پل کے اوپر کھڑے ہو جاؤ نہ دیکھیں نیچے کو دیکھنا دیکھا بھی ہوگا آپ لوگوں نے پانی جو پل کے نیچے سے گزرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو ایک بار گزر جاتا ہے نا پل کے نیچے سے وہ پھر دوبارہ سے اس کے نیچے نہیں آتا چلا جاتا ہے جو ایک بار گزر گیا صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے شہرت چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے وقت سے آنکھ ملانے کی ہماقت نہ کرو وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے وقت یہ ہے اللہ نے فرمایا زمانی کی قسم بات اگر اس پر کرنے لگے تو بڑی طویل مفتی ہو جائے گی مگر چونکہ میں آپ کو اپنے موزم کی طرف لے کر رہا ہوں تو اللہ نے سب سے پہلے زمانی کی قسم وقت کو اللہ نے اس کی اہمیت کا اندازہ بندوں کو کرایا پھر آگے کیا فرمایا پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں فرمایا ان الانسان لفی خسر اللہ فرماتا ہے بے شک انسان گھاٹے میں ہے انسان نقصان میں ہے خسارے میں ہے انسان گھاٹے میں ہے قرآن کہہ رہا ہے یہاں ہم نے زمین خریدی تو ہم کہنے لگے ہم بڑے فائدے میں ہیں ہم نے مکان بنا لیا ہم کہتے ہم کامیاب ہو گئے ہم بڑے فائدے میں ہیں ہم نے اگر زمین خرید لی جائدات خرید لی پروپرٹی بنا لی ہم کہتے ہم بڑے فائدے میں اچھا کاروبار کر لیا ہم نے کا ہم فائدے میں ہم جو کچھ بھی کریں ترقی کے کام کہتے ہیں ہم فائدے میں ادھر ہم زمین لے کے کہتے ہیں ہم فائدے میں قرآن کہتا ہے گھاٹے میں ہے ہم گھر بنا کے کہتے ہیں فائدے میں قرآن کہتا ہے نقصان میں ہے ہم زمین خرید کے کہتے ہیں ہم فائدے میں ہیں قرآن کہتا ہے نقصان میں ہے سب تو خارج کیا قرآن زمین خرید لو پھر بھی گھاٹے میں مکان بنا لو پھر بھی گھاٹے میں کاروبار کر لو پھر بھی گھاٹے میں پروپرٹی بنا لو پھر بھی گھاٹے میں پلوٹ شہر میں خرید لو پھر بھی گھاٹے میں یا اللہ کیوں اور اگر یہ سب کرنے والا گھاٹے میں تو فائدے میں کون اللہ کا قرآن پڑھو پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید کے اندر بندوں کو مزاج دیا کیا فرمایا اللہ پروردگارِ عالم نے فرمایا ان الانسان لفی خسر اللہ فرماتا ہے بے شک انسان گھاٹے میں ہے انسان نقصان میں ہے تو یا اللہ فائدے میں کون ہے یا اللہ منافع کا سودا کس کا ہے فائدے میں کون ہے تو اللہ نے قرآنِ مجید میں فرمایا اللہ قرآنِ مجید میں فرماتا ہے فائدے میں وہ ہے پہلا فائدے من انسان وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا عزتہ بابا پہلا فائدے والا ایمان لے آیا یہ قرآن ہے جو اللہ میرے گھر کی بات ہے ان علماء کے گھر کی بات ہے قرآن ہے پہلا وہ فائدے والا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ایمان کیا ہے ہمارے علماء فرماتے ایمان ایک خالی زمین کی طرح ہے ایک خالی زمین کہ زمین تو ہے مگر اس پر امارت کوئی نہیں ایک خالی پلوٹ کی طرح ہے ایک خالی پلوٹ ایک خالی زمین کہ زمین تو ہے اب کوئی زمین خرید لے شہر مہر میں تو کہتا ہے صاحب بڑی بات ہے سب کہتے ہیں کہ بڑی بات ہے ترقی کر لی زمین خرید گئی مگر جب تک امارت نہ بنے وہ آدمی سوچتا رہتا کسی طرح سے اس پر بس گھر بنا لوں چار ایٹے کھڑی کر لوں گھر بنا لوں میں پھر بہت کامیاب ہو جاؤں گا پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں وضاحت بھی فرما دی اللہ نے فرمایا پہلا فائد مند انسان وہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اب ایمان ایک زمین کی طرح ایمان ایک خالی زمین ہے اس پر امارت بنانا ہے یہاں خالی زمین کا ٹکڑا ہو امارت بنانے کے لیے ضرورت کن چیزوں کی پڑتی ہے امارت بنانے کے لیے گھر بنانے کے لیے ایٹوں کی ضرورت پڑتی ہے سیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے بجری بجر فٹ کی ضرورت پڑتی ہے لوہے کی ضرورت پڑتی ہے ان سب چیزوں کو جمع کر کے پھر ایک مکان بنایا جاتا ہے پھر ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو بلڈنگ بنانے کے لیے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور خالی زمین کسی کام کی نہیں ہوتی جب اس پر مکان بن جائے تب وہ فائد من ثابت ہوتی ہے جب اس پر مکان بن جائے تب وہ ایک چھت ہوتی ہے سر چھپانے کے لیے تب وہ زندگی کے گزارے کے لیے ایک مکان ہوتا ہے یا اللہ ایمان ایک خالی زمین کی طرح ہے اے مولا اس پر امارت بنائیں تو کونسی امارت بنائیں یا اللہ اس زمین پر اگر بلڈنگ بنائیں تو کونسی بنائیں امارت بنائیں تو کونسی بنائیں اور بنائیں تو مٹیریل کیا ہوگا کیا کیا چیزیں ضروری ہیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہلا وہ کامیاب انسان جس کے پاس میں ایمان ہے اللہ رسول پر ایمان لے آیا اب ایمان کی زمین تو ہے مگر امارت بنانا ہے کونسی امارت بنے گی اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس ایمان کی زمین پر امارت کوئی اور نہیں بنے گی بلکہ اس پر امارت آمال صالحہ کی بنے گی نارے تبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسلکِ عالی حضرت رتی اللہ مہ کاریتیاز برقاتی ساہِ قبلہ جلسہِ سالِ سباب زندہ باز زندہ باز تو کونسی امارت آمال صالحہ کی اب اس میں کن چیزوں کی ضرورت یہ آمال صالحہ کی جو امارت تیار کرنا ہے یہ نیک آمال کی بلڈنگ بنے گی اس میں ضرورت کس مٹیریل کی پڑے گی اس میں اینٹے کونسی چاہیے اس میں لوہا کونسا چاہیے میرے عزیزو اس میں ضرورت جس مٹیریل کی ہے اسی مٹیریل کو نماز کہتے ہیں اسی مٹیریل کو زکاة کہتے ہیں اسی کو روزہ کہتے ہیں اسی کو عبادت کہتے ہیں اسی کو سجدہ کہتے ہیں اسی کو بندگی کہتے ہیں ان تمام چیزوں سے آمال کی عمارت تیار ہوتی ہے اور جب عمل کی عمارت تیار ہو جائے جب آمال کی بنیاد پر ایمان کی زمین پر آمال کی بلڈنگ بن جائے تو پھر یاد رکھ لینا قبر بھی کامیاب ہو جائے گی قبر میں بھی کامیابی ملے گی حشر میں بھی کامیابی ملے گی دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی تو کامیہ بھی کس کو کہتے ہیں فائدے کا سودا کس کو کہتے ہیں کہ ایمان بھی بندہ لائے اور ایمان لانے کے بعد میں عامال بھی اچھے کرتا رہے اپنی موت کو یاد کرتا رہے آخرت کی فکر کرتا رہے قبر کی تیاریاں کرتا رہے اے میرے عزیزو ابھی مولانا غلام نبی نے بتایا موت ضرور آتی ہے کوئی نہیں بچ پائے گا کوئی بھی انسان ہو بچ نہیں سکتا ہے موت ضرور آئے گی اور اللہ نے قرآن میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخران اللہ نے قرآن میں فرما دیا بے شک ہم نے تم کو اسی زمین سے اسی مٹی سے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا اسی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا اسی زمین سے اور پھر آگے فرما دیا تمہیں ایک دن اسی میں واپس ملا دیا جائے گا اسی میں واپس تمہیں ملا دیا جائے گا یعنی انسان کی اصل مٹی ہے اور مٹی کو مٹی میں ملایا جائے گا مگر پھر وہ دن بھی آئے گا اللہ فرماتا ہے پھر اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ پیدا کیا زندہ کیا جائے گا دوبارہ اٹھایا جائے گا یوم حساب محشر کے دن اٹھایا جائے گا وہ وقت بھی بندہ یاد کرے اگر خود کو کامیاب کرنا چاہتا ہے اگر فائدہ من زندگی اگر اپنی بنانا چاہتا ہے تو بندے کو ضروری ہے اپنی دنیا کو پہلے بہتر بنائے اور دنیا بہتر جو بنتی ہے وہ دنیا کے اندر ترقی کرنے سے دنیا بہتر نہیں بنتی ہے بلکہ میرے عزیز و یاد رکھنا دنیا بہتر بنتی ہے آمال کی بنیات پہ بنتی ہے دنیا بہتر بنتی ہے ایمان کی بنیات پہ بہتر بنتی ہے اور جس نے دنیا میں ایمان کے ساتھ آمال کا عامال کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا نیک عامال سے زندگی کو سجا لیا یاد رکھنا یوں سمجھ لیجئے اس نے اپنی قبر کو بھی سجا لیا اس نے اپنی آخرت کو بھی سجا لیا ہے زندگی اس کی کامیاب ہوگی جو دنیا میں رکھتے ہوئے وقت کی اہمیت کو سمجھے اور پھر نیک عامال کرتا رہے وقت کی اہمیت کو سمجھے وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نیک عامال کرنا اور ہمیں موت کو یاد کرنا موت ایک وکڑوی سچائی ہے جس کا منکر کوئی نہیں انکار کوئی نہیں کر سکتا بعض لوگ گمان کر رہے ہیں اس دور میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے مردوں کو اس طور کر دیں فریچ کے اندر رکھ رہے ہیں ابھی یہ ہو رہا ہے میں نے نیوز پڑھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے دنیا ڈولپ رہی ہے ٹیکنولوجی روز روز ہونے ہیں اس چیزیں ہمارے سامنے آتے ہیں تو یہ ترقی پسند لوگ کہتے ہیں کہ اپنے مردوں کو جلانے کی ضرورت نہیں اپنے مردوں کو دفنانے کی ضرورت نہیں کہتے ہیں انہیں فریچ کے اندر اسٹور کر کے رکھ دو کہتے ہیں چالیس پچاس سال ساٹھ سٹر سال بعد میں شاید کوئی ایسی ٹیکنیک آجائے کہ مردوں کو زندہ کر لیا جائے مردوں کو زندہ کرنے کی بات کرنے والے ہزاروں سال ہو گئے دنیا کو آس تک کوئی مردوں کو زندہ نہ کر سکا اور یہ شان بھی اگر اللہ نے عطا کی تو اپنے نبیوں کو عطا کی یہ شان بھی عطا کی تو ولیوں کو عطا کی کہ ٹھوکریں مار دی تو پھر مردوں کو زندہ کر لیا یہ کہتے ہیں ہم مشمنوں کے ذریعے ٹیکنولوجی کے ذریعے مردوں کو زندہ کر لیں یاد رکھنا اگر کوئی ایسا طریقہ ہوتا تو آج سے پہلے یونان کا بڑا چرچہ تھا آج بھی یونانی میڈیسن اتنے بڑے بڑے حکیم اتنے بڑے بڑے طبیب گزرے یونان والوں نے دعویٰ کیا تھا کہن ان یونانیوں نے کہا تھا کہ ہم اتنے بڑے طبیب ہیں اتنے بڑے حکیم ہیں ان کا اعلان تھا وہ کہتے تھے ہم نے ہر مرض کی دوا بنا لی ہے ہر بیماری کا علاج ہے وہ کہتے تھے بس ایک بیماری ہے ایک بیماری ایسی ہے ایک مرض ایسا ہے جس کا علاج ہم تلاش نہ کر سکے ایک بیماری ہے جس کی دوا نہ بنا سکے وہ کہتے تھے ہر بیماری کا علاج ہمارے پاس ہے مگر موت کا کوئی علاج ہمیں نہ من سکا موت کی کوئی دوا ہم نہیں بنا سکے انہوں نے دنیا کے اندر پرسوں پہلے سے لے کر آج تک ان کی دوائیاں ہم آج بھی دیکھتے ہیں ان کے طریقے آج بھی ہمارے سامنے ہیں ان کی ایجاد کی ہوئی دوائیں ہمارے سامنے ہیں اے میرے عزیزوں وہ بڑے بڑے عقل والے وہ بڑے بڑے طبیب جو تھے وہ فیل ہو گئے کہنے لگے کوئی موت کی دوائی نہیں ہے اس لیے کہ ادھر مذہب اسلام بھی یہی بتاتا ہے اللہ کا قرآن بھی یہی بتاتا ہے کہ جب موت آتی ہے تو کسی کی طاقت نہیں ہے کوئی بچا سکے جب موت آتی ہے کسی کی عوقات نہیں ہے کوئی بچا سکے جو وقت اللہ نے مقرر کر دیا جو جگہ اللہ نے مقرر کر دی اسی جگہ پہ اسی وقت پہ موت آ جاتی ہے اب میں آپ کو ذرا سا تاریخ کی طرف لے کے چلتا ہوں آؤ ذرا اپنے ماضی کے صفحات پڑھ کے دیکھو اللہ کے ایک پیغمبر کا ذکر سنو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے نبوت اور رسالت عطا کی اللہ نے بادشاہت سے بھی نوازا اللہ نے حکومت سے بھی نوازا کیسی بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی کیسی حکومت اللہ نے عطا فرمائی ہوا پر بھی حکم چلتا ہے جنات پر بھی حکومت ہے انسان پر بھی حکومت ہے پرندوں پر بھی حکومت ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب دربار لگتا تھا تو دربار کے اندر انسان بھی ہوتے تھے جنات بھی ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے وہ شان عطا کی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا دربار لگا ہوا ہے دربار کے اندر ایک انسان بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اس نے دیکھا کہ اسی دربار کے اندر ایک اور انسان ہے جو اسے بڑی غور سے دیکھ رہا ہے اسے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے اللہ اکبر وہ آدمی حضرت سلیمان کے پاس آیا حضرت سلیمان کے پاس آ کر کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر اے نبی برحق اے سلمان علیہ السلام ذرا یہ بتا دو ذرا اتنا بتا دو آپ کی محفل میں بیٹھنے والا ایک آدمی آپ کی محفل میں بیٹھنے والا ایک شخص ہے جو مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے مجھے بڑی غور سے دیکھ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت سلمان نے اتنا سنا آپ نے فرمایا وہ جو تجھے گھور کے دیکھ رہا ہے وہ جو تجھے غور سے دیکھ رہا ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے وہ اللہ کا فرشتہ موت کا فرشتہ اسرائیل ہے حضرت سلمان نے جیسی بتایا نا وہ اسرائیل ہے موت کا فرشتہ ہے اب بندے کو یہ پتہ لگے کہ موت کے فرشتے نے گھور کے دیکھا ہے تو اس کی حالت کیا ہوگا ملک الموت نے دیکھا ہے آج بھول سمجھ گیا کہ مامدہ خراب ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر ملک الموت نے گھور کے دیکھا اللہ خیر فرمائے کام کرو مجھے یہاں سے کہیں دور پہنچا دو کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر مجھے کہیں دور پہنچا دو کسی دور دراز علاقے میں ہندوستان میں پہنچا دو حضرت سلمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا ہوا نے اپنے دوش پہ اٹھایا لمحوں کے اندر اُڑا کر پہ پہنچا دیا دور دراز ہندوستان کے کسی خطے میں لاکر چھوڑ دیا کسی علاقے میں لاکر ہوا نے چھوڑ دیا ادھر اس نے ہوا نے اس کو پہنچایا ادھر وقت گزرا دو تین دل کا پھر ملک الموت حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سلمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کا موت کے فرشتے سے کہا اے ملک الموت ہمارے دربار میں ایک انسان بیٹھا ہوا تھا تم اسے غور کے دیکھ رہے تھے غور سے دیکھ رہے تھے کیا بات حضرت سلمان علیہ السلام نے جیسے معلوم کیا وہ کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر جسے میں دیکھ رہا تھا میں غور کے اس لیے دیکھ رہا تھا غور سے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ میں حیران تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آ گیا تھا اللہ کا مجھے حکم مل چکا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے اس کی روح قبض کرنا ہے لیکن میں نے اسے آپ کے دربار میں دیکھا میں آپ کے دربار میں دیکھ کر حیران ہو گیا میں غور سے دیکھنے لگا کیونکہ اس کی موت کی جگہ جو اللہ نے مقرر کی تھی وہ جگہ یہ نہیں تھی وہ تو دور دراز کا علاقہ تھا کہنے لگے میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اس کے لیے تو حکم آ گیا ہے اور یہ ابھی تک یہی بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ پہ نہیں پہنچا وہ جگہ تو بڑی دور ہے جہاں اس کو موت آنی ہے اللہ اکبر کبیرہ ملک الموت کہتے ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر جب اس کی موت کا وقت آیا اور میں اس جگہ پہ پہنچا جو جگہ اللہ نے مقرر کی تھی اے سلیمان علیہ السلام میں جا کر جب دیکھا میں نے میں حیران ہو گیا میں جب اس جگہ پہ پہنچا تو کیا دیکھا میرے پہنچنے سے پہلے وہ انسان اس جگہ پہ پہنچ چکا تھا جب اللہ نے مقرر کر دیا تو پھر بندہ اسی جگہ پہ پہنچ دیا موت سے بچنے کے لیے اس نے کہا تھا کہ مجھے دور پہنچا مگر اس کی موت وہیں پہ اللہ نے مقرر کی تھی تو پھر اسباب ویسے بنے وہ وہیں پہنچا حضرت ملک الموت کہتے ہیں مجھ سے پہلے ہی وہ بہا پہنچا تھا ملک الموت چھوڑتے کسی گنی جس کا حکم آجا ہے بس آجا جاتا ہے موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو میرے عزیزو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کوئی جوان ہوتا ہے موت کا فرشتہ آتا ہے تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کسی غریب بوڑے باپ کا سہارا اس کے بڑھاپے کی لاتھی ٹوٹ رہی ہے اس کا بھی خیال نہیں کرتے ملک الموت کو جو حکم ملتا ہے وہ اسی وقت پہ جا کر روح نکال لیا کرتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں کسی کے بچے یتیم ہو جائیں ملک الموت کو پرواہ کوئی نہیں ہے حضرت ملک الموت وہ ہے اے میرے عزیزو ذرا غور کرو رحم کسی پر ملک الموت کو نہیں آتا ہے جب بھی حکم مل جائے اللہ کا تو رحم نیاتہ پہنچ جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہی ملک الموت ہے اللہ نے ایک روز ملک الموت سے کہا موت کے فرشتے سے کہا اے اسرائیل یہ بتاؤ تم انسانوں کی روح نکالتے ہو انسانوں کی روح قبض کرنے جاتے ہو جب تم جاتے ہو تم اس کے عزیزو اقارت کو روتا دیکھتے ہو جب تم جاتے ہو اس کے گھر کی حالت جو تمہیں نظر آتی ہے جب تم جاتے ہو کسی کے بچے یتیم ہوتے ہیں وہ رویا کرتے ہیں تمہیں وہ بھی نظر آتے ہیں جب تم جاتے ہو کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے وہ چیختی چلاتی ہے تمہیں وہ بھی نظر آتی ہے اے اسرائیل یہ بتاؤ جب تم روح قبض کرنے جاتے ہو تو یہ بتاؤ کیا کبھی تمہیں کسی پر رحم آتا ہے کیا کبھی کسی پر ترس آتا ہے کیا کبھی ایسا ہوا کہ تمہیں کسی پر رحم آ گیا ہو اللہ اکبر موت کے فرشتے نے اتنا سنا ملک الموت نے عرض کیا اے پروردگارِ عالم اے خالقِ کائنات میں تیرے حکم پہ عمل کرتا ہوں تیرا حکم جو مجھے ملتا ہے میں اس حکم پہ فوراً عمل کیا کرتا ہوں یا اللہ میں کچھ نہیں دیکھتا کسی کے بچے یتیم ہو میں نہیں دیکھتا یا اللہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نہ مجھے کسی پر کبھی رحم آتا ہے میں تو بس تیرے حکم پہ عمل کرتا ہوں لیکن کہنے لگے یا اللہ میں نے اب تک جتنی روحیں قبض کی ہیں جتنے لوگوں کی میں نے جان نکالی ہے یا اللہ دو موقع ایسے آئے کہ میں روح قبض کرنے گیا دو معاملات ایسے ہوئے دو مردبہ ایسا ہوا میں روح قبض کرنے گیا اور مجھے اس وقت میں رحم آ گیا رحم تو کبھی نہیں آتا مگر کہتے ہیں اللہ دو موقع تھے جب مجھے رحم آتا بیٹھے ہیں ذرا اپنی موت کی بھی فکر کریں ہم لوگ ادریس چچا دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ایک ایک کر کے ہمارے نمبر تو لگ نہیں ہے اور نہ مالوں کب کس کا لگ جاتا کبھی بھی کسی کا بھی لگ ہم نہیں آتا ملکنا دو موقع سے مسنوی شریف کے اندر یہ حکایت فرمایت اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا مولا دو موقع آئے کہ جب مجھے رحم آتا ہے پروردگارِ عالم نے فرمایا کون سے دو موقع ہیں کب کب تمہیں رحم آیا ارز کرنے لگے یا اللہ ایک کشتی ایک جہاز دریا میں پانی میں تیر رہا ہے ایک کشتی ہے جو سمندر کے اندر ہے دریا کے اندر ہے لیکن مولا وہ دریا کے اندر کشتی چل رہی ہے اچانک سمندر میں توفان آ گیا اچانک سمندر کی موجھیں آ کر کشتی سے ٹکرانے لگی جب توفان آیا تو پھر وہ وقت بھی آ گیا مولا کہ وہ کشتی غرق ہونے لگی اس کشتی کے تختیں بکھرنے لگے ٹوٹ گئی تختیں بکھر گئے لوگ دریا میں ڈوبنے لگے غرق ہونے لگے ملک الموت کہتے ہیں ایک عورت تھی کہ ایک تختہ بہتا جا رہا ہے اس تختے پر وہ عورت ہے اور وہ عورت اس وقت میں حاملہ ہے اور ایسی حالت میں ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے جب بچے کی پیدائش ہوا کرتی ہے تو کہنے لگے یا اللہ میں نے کیا دیکھا کہ وہ عورت اس تختے پر تیر رہی ہے وہ تختہ پانی میں تیر رہا ہے دریا کے اندر وہ عورت ہے اور وہ تختے پر تیر رہی ہے لیکن یا اللہ اسی وقت میں میں نے دیکھا کہ اس عورت کو اس عورت نے بچہ ایک بچے کو جنم دیا ایک بچے کی ولادت ہوئی بچہ پیدا ہوا یا اللہ میں نے تیری قدرت کا کمال دیکھا کوئی دائی موجود نہیں تھی کوئی انسان موجود نہیں تھا مگر تیری قدرت کا میں نے کمال دیکھا اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا بچہ پیدا ہوا بچہ بھی تختے پہ پڑا ہے وہ عورت بھی اسی تختے پہ پڑی ہے تختہ پانی میں تیر رہا ہے کہنے لگے یا اللہ جب وہ اس نے بچے کو پیدا کیا بچے کو جنم دیا یا اللہ تب ہی تیرا حکم آ گیا تیرا حکم آیا کہ اس عورت کی روح قبض کرنا ہے اس عورت کا وقت پورا ہو گیا ہے اس عورت کی زندگی مکمل ہو گئی ہے یا اللہ میں نے ایک نظر بچے پہ ڈالی ایک نظر اس عورت پہ ڈالی بچے کی ماں پر ڈالی یا اللہ مجھے اس وقت اس بچے پر رحم آ گیا ابھی ابھی پیدا ہوا ہے کشتی میں کشتی کے ایک تختے پر دریا میں تیر رہا ہے ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے اسے ماں کے دودھ کی بھی ضرورت ہے ماں کی شفقتوں کی بھی ضرورت ہے ماں کے پیار کی بھی ضرورت ہے ماں کی ممتہ کی بھی ضرورت ہے یا اللہ میں سوچ کر حیران تھا کہ یہ پانی کے اندر جو تختے پہ تیر رہا ہے کیسے یہ تختہ دریا کے کنارے پہ پہنچے گا کیسے یہ دریا کے کنارے پہ جائے گا اور کیسے یہ بچہ دریا کے باہر آئے گا اور کیسے اس کا بچپن گزرے گا پرورش کیسے ہوگی کیسے یہ پروان چڑے گا کیسے اس کی زندگی کے معاملات ہوں گے یادلہ تیرا حکم آ گیا کہ اس کی ماں کی روح کو خمض کرنا ہے اے پروردگار مجھے اس بچے پر رحم تو آیا مگر میں نے کچھ نہیں سوچا اس لیے کہ مجھے تیرے حکم پہ عمل کرنا تھا یادلہ رحم تو آیا مگر میں نے کوئی فکر نہیں کی مولا تیرا حکم تھا میں نے اس کی ماں کی روح کو خمض کر لیا اس کی ماں کے جسم سے روح کو نکال لیا اس کی ماں مر گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملک الموت نے عرض کیا یادلہ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے کسی پر رحم آ گیا تھا یہ پہلا موقع تھا تو اللہ نے فرمایا اسرائیل یہ تو پہلا موقع ہوگی اب دوسرا بتاؤ دوسری مرتبہ کب کس پر تمہیں رحم آ گیا ملک الموت کہنے لگے یا اللہ دوسرا موقع وہ تھا مجھے کبھی کسی پر رحم نہیں تھا مگر دوسرا موقع وہ آیا کہ ایک بادشاہ تھا بڑا طاقت باتا بڑی سیخن تھی تو نے اسے خزانہ دیا مال دیا دولتی سبت وہ بادشاہ کون تھا یا اللہ وہ بادشاہ جس نے جنت کے بارے میں سنا جنت کی بہاروں کے بارے میں سنا تو اس نے بھی کہا میں اپنی جنت بناوں گا وہ بادشاہ شداد تھا کہنے لگے یا اللہ مجھے دوسری مرتبہ شداد پر رحم آیا تھا جب میں اس کی روح قبض کرنے گیا تب اس پر رحم آیا وہ شداد جس نے جنت بنایا کہتا تھا میں بھی جنت بناوں گا سارا خزانہ ساری دولت اس نے اسی میں لگا دی سارے ملک کا خزانہ لگا دیا اپنی جنت بنانے کے فراق میں جنت کا تذکرہ جیسے جیسے سنا ویسے ویسے جنت کو بنایا جنت کی بہاروں کا جیسے جیسے ذکر سنا ویسے ویسے جنت کو بنایا باغات جنت کے اندر اپنی لگوائے درختوں کو اس نے جو ہے ہر پھل کا درخت وہاں پر لگوائیا اس نے وہاں سونے چاندی کی دیواریں بھی بنوائیں اس نے محل بھی بڑے بڑے اندہ بنوائے اور اس نے دودھ کی نہر بھی بہائی اس نے شہد کی نہر بھی اس کے اندر جاری کی سب کچھ کیا کیونکہ دولت تھی خزانہ تھا مال بڑا تھا وہ سوچتا تھا میں جنت بناوں گا بنا لوں گا ویسی ہی جنت اللہ اکبر بنانے لگا سارا خزانہ لگا دیا ساری جمع پونجی لگا دی اللہ اکبر غور کرو میرے عزیزو آج ہم بھی مکان بناتے ہیں ہم بھی عمارتیں بناتے ہیں ایک نقشہ دیکھتے ہیں ایک کوئی تصویر دیکھتے ہیں ہم کہتے ہوں بہو ایسا ہی گھر بنانا ہے دلکل اسی طرح کا نقشہ ہوگا اے لوگوں مگر یہ جو بنا رہا تھا یہ کوئی دنیا کا نقشہ نہیں دیکھ کے بنا رہا تھا جیسا جیسا جنت کا تذکرہ سن رہا تھا ویسے ویسے اپنی جنت کو نقشہ دے رہا تھا ویسے ویسے اپنی جنت تعمیر کروا رہا تھا اس نے سنا جنت میں ہورے ہیں اس نے اپنے ملک کے اندر جتنی بھی حسین لڑکیاں تھی سب کو جمع کر لیا اچھے لباس پہنائے خوبصورت لباس پہنا کر اپنی جنت میں رکھ دیا اس نے سنا تھا جنت میں غلمان ہے سارے ملک کے جوان لڑکے خوبصورت نابالی جوان لڑکے جمع کر لیے اپنی جنت میں عالی قسم کے لباس پہنا کر رکھے کہنے لگا یہ میری جنت کے غلمان ہے ساری تیاریاں کر لی جنت کو بڑے ارمانوں سے بنایا اور قسم یہ گھائی تھی جب تک ساری جنت تیار نہ ہو جائے گی تب تک قدم نہیں رکھوں گا تب تک دیکھوں گا نہیں جب تیار ہو جائے گی تب جا کر دیکھوں گا اللہ اکبر کبیرہ پھر وہ دن بھی آ گیا شداد کو خبر ملی اے بادشاہ چلے آؤ اے بادشاہ آ جاؤ جنت تیار ہو چکی ہے آ کر ذرا جنت کو دیکھ لو اپنی جنت کا نظارہ کر لو اپنی جنت کو آ کر دیکھ لو اب جیسی خبر ملی ہزاروں ارمان سینے میں مچھلنے لگے بڑا خوش ہوا مصرور ہوا کہنے لگا اپنی جنت کو دیکھنے جا رہا ہوں راستوں کو سجا دیا گیا راستوں کو مہکا دیا گیا کہنے لگے بادشاہ جائیں گے ذرا استقبال کی تیاریاں کرو بادشاہ کا گزر ہوگا ذرا احتمام کرو خیر مقدم ہونا ہے راستوں کو سجایا گیا بادشاہ کی سواری نکلی ہے شداد جا رہا ہے اپنی جنت دیکھنے کے لیے جا رہا ہے سارے ملک کے اندر عوام خوش ہے کہ ہمارے بادشاہ نے اپنی جنت بنائی ہے مگر غور کرو میرے عزیزو جو ہی جنت کے دروازے پہ پہنچا اپنی سواری سے اترا جنت کے اندر جیسی قدم رکھا پہلا قدم جنت کے دروازے کے اندر رکھا ہے ایک قدم باہر ہے ایک اندر ہے ابھی اندر داخل نہیں ہوا ہے کہ موت کا فرشتہ آ گیا ملک الموت آ گئے اسرائیل آ گئے اے شداد تیرا ٹائم پورا ہو گیا ہے اے شداد موت کا وقت آ گیا ہے میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں تیری عمر کا قصہ تمام ہوا تیری زندگی کا قصہ تمام ہوا اب تیری عمر پوری ہو گئی ہے اب سانسیں مکمل ہو چکی ہے جیسی شداد نے سنا اللہ اکبر غور کرو ہزاروں تمنایں دل میں تھی جنت کو لے کر ہزاروں آرزویں تھی لیکن پہلا قدم رکھا تھا دیکھا بھی نہیں تھا سنا تو پسینہ آ گیا کہنے لگا اے ملک الموت خدا کے لیے ذرا سی محلت مجھے دے دو اتنی محلت دے دو کہ میں جا کر ایک بار اپنی جنت کو دیکھ لوں کہنے لگا بس اتنی سی محلت دے دو مگر ملک الموت نے کیا کہا کہا حضرت ازرائیل نے فرمایا کوئی محلت نہیں ملے گی وقت پورا ہو گیا اب زندگی کا قصہ تمام ہوا قرآن کہتا ہے اذا جا اجلہم لا يستاخرون ساتھا ولا يستقدمون اللہ کا قرآن کہتا ہے جب موت کا وقت آ جاتا ہے ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا ہے ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوتا ہے مقررہ وقت پر موت آ جاتی ہے موت کے فرشتے نے کا وقت پورا ہو گیا اب محلت نہیں ملے گی اب اللہ کی بارگاہ میں ملک الموت عرض کرتے ہیں یا اللہ جب میں شتاک کی روح قبض کرنے گیا اس نے بڑی تمناوں سے جنت اپنی بنائی تھی مگر مجھے رحم آ گیا اور رحم اس لیے آیا بنائی تھی بڑے ارمانوں کے ساتھ میں مگر ایک نظر اپنی جنت کو دیکھ بھی نہیں پایا کہتے بولا یہ دو موقع تھے ایک وہ کہ جب بچہ پیدا ہوا تختے پر دریا میں تیر رہا تھا مجھے اس پر رہ رہا تھا ایک یہ موقع تھا کہ شتاہ جنت میں قدم رکھ کے دیکھنا چاہتا تھا مگر دیکھنا سکا مجھے اس پر رہ رہا تھا تو اللہ نے فرمایا ازرائیل اے موت کے فرشتے تمہیں معلوم ہے تمہیں وہ جو بچہ تھا وہ کون تھا یا اللہ مجھے معلوم نہیں ہے اللہ نے فرمایا ازرائیل تمہیں دو الگ الگ لوگوں پر رحم نہیں آیا بلکہ ایک ہی انسان پر دو بار رحم آیا ہے ایک انسان پر دو مرتبہ رحم آیا یا اللہ کیا معاملہ ہے اللہ نے فرمایا اے ازرائیل یہ جو جنت میں جا کر اپنی جنت کو دیکھنا چاہتا تھا تشداد اسے تم نے جنت دیکھنے کا موقع نہیں دیا اس لیے کہ اس کا وقت پورا ہو گیا تھا ادھر تمہیں اس پر رحم آیا تھا تم جانتے ہو وہ جو بچہ کشتی کے ایک تختے پر دریا میں بہ رہا تھا دریا میں وہ تختہ جو تیر رہا تھا اللہ فرماتا ہے وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا وہ بچہ شداد تھا وہ اس وقت تمہیں پیدا ہوا تھا جب وہ پیدا ہوا تو اس پر تمہیں اس وقت بھی رحم آیا لیکن دیکھو ہماری قدرت کا کمال دیکھو ہماری قدرت کا نظارہ تم سوچ رہے تھے کیسے پرورش ہوگی تم سوچ رہے تھے کیسے اس کی زندگی پروان چڑے گی مگر دیکھو ازرائیل اسے کنارے پہ بھی ہم نے پہنچایا اسے ماں کی ماں کی شخصتیں بھی ہم نے دی اسے ہم نے پروان چڑھایا اس کی پرورش بھی ہوئی اور اس پر کرم یہ کیا ہم نے اسے دولت بھی دی مال بھی دیا خزانہ بھی دیا حکومت بھی دی اسے سلطنت دی طاقت دی اسے اتنا بڑا مال و دولت عطا کر کے خزانے دے کر ہم نے اتنے بڑے ملک کا بادشاہ بنا دیا اور اے ازرائیل وہی شداد تھا کہ اس پر تمہیں اس کی موت کے وقت پر دی رحم آ گیا تھا ایک شداد تھا جس پر دو بار موت کے فرشتے کو رحم آیا مگر صرف رحم آیا ایسا نہیں کہ رحم آ گیا تو اس کی ماں کو چھوڑ دیا ہوتا ایسا نہیں کہ رحم آ گیا تو اس کو جنت دیکھنے کم موقع دے دیا ہوتا نہیں رحم ضرور آیا مگر ملک الموت نے کہا کہ میرے رحم سے پر کوئی نہیں پرتا وقت پورا ہوا زندگی خطا تو بھائی تمہارے میرے ہم سب کے پاس میں موت کے فرشتے کو آنا ہے اور پھر محلت کوئی نہیں نہیں یہ زندگی انتہان کا ہے یہ فرشتہ تو موت کا تمہاری میری عقاد کیا نبیوں کے پاس گیا ولیوں کے پاس گیا ان کے پاس گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبہ نے کون ہے قرآن نے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلًا اللہ نے قرآن میں اپنے خلیل کو اپنے ابراہیم کو اپنا خلیل کہا اپنا دوست کہا کہ ابراہیم میرا دوست ہے میرا خلیل ہے وہ اللہ کے دوست حضرت ابراہیم خلیل اللہ مگر ان کی بارگاہ میں بھی موت کا فرشتہ آیا سمجھ میں آرہی پھر بولو ماشاہ موت کا فرشتہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگا اللہ کے پیغمبر وقت پورا ہو گئی اب آب 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 کی زندگی مکمل اب میں روح قبض کرنے آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا سانا تو آپ نے فرمایا اے موت کے فرشتے روح بعد میں قبض کرنے پہلے ذرا جا کر اللہ سے میرا پیغام اللہ کی بارگاہ کیا پیغام اللہ کے پیغمبر نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے موت کے فرشتے ذرا اللہ کی بارگاہ میں جا میرا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے جا کر کہنا یا اللہ اے پروردگار ایک طرف تو تُو دوست کہتا ہے ایک طرف تو تُو یار کہتا ہے لیکن مولا یہ کیسی دوستی ہے دوست تو کبھی دوست کو مارتا نہیں ہے یار کبھی یار کو مارتا نہیں ہے مولا دوستی کا دعویٰ ہے یاری کا دعویٰ یار تو کبھی مارتا ہی نہیں ہے تو اللہ کا جواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم یہ بات تو سچ ہے کہ تم میرے دوست ہو تم میرے خلیل ہو اے ابراہیم تمہاری میری یاری ہے دوستی ہے تمہاری بات تو درست ہے مگر سنو سنو اے ابراہیم ذرا یہ بھی بتا دو جب یار کو یار اپنے پاس بلائے تو یار جانے سے منع بھی نہیں کرتا ہے سبان اللہ سبان اللہ جب معاملہ دوست کو دوست کے پاس جانے کا ہو یہاں تو دوست کہتا ہے یار دوست تو رات کے بارہ وجہ بھی آواز دے گا میں نہیں کر کے آوں گا تیرے لیے تو زندگی حاضر تو تو جب آواز دے تب میں آدھی رات لب بیٹھ کر دوں یہاں بھی دوست دوستی میں یہ کرتے ہیں بھلے یہاں اببہ کی آواز بیٹا سنے نہ سنے دوست کی سنو ابھی دوست کہتے ہیں کہ چل بھئی پتھان دیکھنے چل لیں نئی فلم آل مانی اببہ کہہ رہے ہوں کہ بیٹا میرے ذرا دوائی دلوانی ہے کہے گا اببہ دوائی اب آدمی دیکھیں گا پہلے پتھانی دیکھیں گا یار حجیب تمہا شاہد ہمارے مسلم بچے پاگر ہو گئے کہنا پتھان ضرور دیکھیں گے کچھ چاہیں جو بھی کچھ کرنا پڑے ارے بھائی تمہارا کیا مطلب ہے انسان سے تمہیں اللہ نے پتھان دیکھنے تو بھیجا نہیں تھا تمہیں اللہ نے پتھان دیکھنے تو بھیجا نہیں تھا سرکار غریب نواز نے کلمہ اس لیے تو پڑھایا نہیں تھا کہ تم پتھان دیکھنے تھے یا سرکار غریب نواز سے کوئی پرمیشن لی تھی کہ کلمہ تو ہم پڑھ رہے ہیں مگر یہ والے کام ہوئے ہیں کہ جب اس کی مووی آئے گی تو دیکھیں گے اس کی آئے گی تو دیکھیں گے یہاں لوگ اعتراض ایک طرف تو بائیکارٹ کا معاملہ چلتا تو دوسری طرف ہمارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اب اس دور میں اس بائیکارٹ کے دور میں کدھر بائیکارٹ ہو رہا ہے تو بولے اب ہماری اسلام کی سب سے بڑی خدمت یہ ہو گئی کہ ہم اس فلم کو چلا کے دیکھیں یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے بھائیکارٹ کریں ارے خدا کے بندے اس کا بائیکارٹ کریں کچھ کریں وہ ننگا ناچ کر رہا ہے بدتمیزی پھیلا رہا ہے تم کہہ رہے ہو کہ نہیں جی مسلمان ہے اس کی تو ضرور دیکھ دیکھ رہا ہے اجنے کا کیا دین دھرم کون سا ایمان کی بات کر رہا ہے کون سا ایمان کی بات کر رہا ہے یاد رکھنا میرے عزیزو اٹھان پٹھان کے چکر میں نہیں پڑنا ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے تمہیں اٹھان پٹھان کا درس نہیں دیا اللہ کے نبی نے تمہیں ڈراموں کا درس نہیں دیا اللہ کے پیارے محبوب نے تمہیں درس دیا ہے تو اسلام کی تعلیم دی ہے اسلام کی تعلیم سے آراستہ کیا ہے اللہ نے تمہیں علم بھی دیا ہے اللہ کے رسول نے تمہیں قرآن دیا ہے قرآن تمہیں کیا بتاتا ہے قرآن کہتا ہے رب سے قریب ہو جاؤ قرآن کہتا ہے جان تمہاری نہیں ہے قرآن کہتا ہے مال تمہارا نہیں ہے جو کچھ ہے اللہ کا ہے اس لیے اس جان کو بھی اللہ کی راہ میں لگا دو اس مال کو بھی اللہ کی راہ میں لگا دو جان لگانے سے مراد یہ ہے اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دو اللہ کا حکم آیا نماز پڑھنا ہے تو پانچوں وقت کی با جماعت نماز پڑھو اللہ کا حکم ہے سجدے کرو تو سجدے کرو اللہ کا حکم ہے روزے رکھو تو روزے رکھو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہو جاؤ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کے حکامات پر عمل کرو تو بندے کو چاہیے کہ گردن کو خم کر دے سرِ تسلیم خم ہو جانا چاہیے اللہ نے تجھے مجھے اٹھان پٹھان کا چکر نہیں سکھایا اللہ کے قرآن نے سکھایا ہے تو اللہ کے قرآن نے مصطفیٰ کی محبت سکھائی ہے اسلام کے قوانین پر عمل کرنا سکھایا ہے یاد رکھنا میرے عزیزوں تیری میری رہنمائی کی وجہ سے تیری میری خاتر اللہ نے قرآن بھی دیا اللہ نے تیرے میرے لئے نبیوں کی دھوٹیاں لگائیں نبیوں کی ذمہ داریاں مقرر کی ہیں نبیوں کو ذمہ داریاں دی ہیں میرے بندے بھٹک نہ جائیں میرے بندوں کو راہ دکھانا ہے اللہ نے ولیوں کو ذمہ داری دی ہے میرے بندے بھٹک نہ جائیں انہیں سیدھا راستہ دکھانا ہے سرکار غریب نواز کی جھوٹی لگائی گئی میرے سرکار نے تاجدار مدینہ نے چن کر بھیجا انتخاب کیا اے موہین الدین ہندوستان جانا ہے ہندوستان میں جا کر تمہیں لوگوں کو کلمہ پڑھانا ہے اسلام سے ان کی زندگیوں کو سجانا ہے اسلام سے ان کی زندگیاں آراستہ کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ سرکار غریب نواز ہندوستان میں آئے میرے عزیزوں ہم اور آپ تو بس اتنا سا قیدیا کرتے ہیں غریب نواز آئے کلمہ پڑھا دیا بس دو باتیں کئی بات ختم کر دیتے ہیں تم اس کو آسان سمجھتے ہو ذرا اس سفر کو کبھی دیکھ لو ذرا پڑھ کے تاریخ دیکھ لو جب تمہارے میرے خاجہ ہندوستان کے راجہ اس زمین پر آئے ہندوستان میں آئے انداز کیا تھا حکم تاجدار مدینہ کا مل چکا تھا آقا علیہ السلام کا حکم ملا تھا ادھر اجمیر کی ذر سر زمین پر آنے کے لیے ادھر اجمیر میں آنے کے لیے غاجہ غریب نواز نے سفر شروع کیا سادے راہ کچھ نہیں ہے اگر پاس ہے تو مصطفیٰ کا حکم ہے اگر پاس ہے تو مصطفیٰ کی سنتیں ہیں اگر پاس ہے تو مصطفیٰ کی ادائیں ہیں اگر پاس ہے تو مصطفیٰ کا طریقہ ہے چل پڑے ہیں غریب نواز اپنے خادموں کو لے کر چل پڑے ہیں راستے میں چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے کھانے کو کچھ نہیں ہے پانی پینے کے لیے موجود نہیں ہے راستے میں بھوگ لگتی ہے تو سبر کرتے ہیں راستے میں پیاس کی شدت تڑپاتی ہے سبر کرتے ہیں میرے عزیزو اگر زیادہ بھوگ تڑپا رہی ہے تو درستوں کے پتوں کو چبا لیا اس طرح سے سبر ہوا ہے آج میں اور آپ جب چلتے ہیں ذرا سا چلنے کے بعد میں کہہ دیتے ہیں پیروں میں درد ہونے لگا پاس کے گاؤں میں کوئی اللہ رسول کا ذکر ہونے لگے کوئی جلسہ ہونے لگے ہم اللہ اور رسول کا ذکر سننے نہیں آتے ہم کہتے ہیں کہ پیر دکھ جائیں گے ہم کہتے ہیں تھنڈ لگ جائے گی ہم جانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں مگر غریب نواز سرکار نے نہ موسم کا فکر کیا نہ صحت کی فکر کی نہ اپنی فکر کی ہے کسی چیز کی فکر نہیں کی ہے فکر تھی تو اس بات کی تھی کہ حکم تاجدار مدینہ کا مل چکا ہے فکر تھی تو اس بات کی تھی کہ آقا نے ان سے خواب کر کے بھیجا ہے فکر تھی تو اس بات کی تھی کہ جہالت کو مٹانا ہے اور اسلام کے نور کو پھیلانا ہے سبان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت طرح اللہمہ قاریم تیاز برقاتی ساہید قبلہ زندہ باب